بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو ریکٹر زاکر نائک صاحب ہندوستان کے ایک معروف مبلغ اور سکولر ہیں اور آپ اپنے خطبات اور لیکچر میں اسلام اور سائنس کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں کہ اسلام نے آج سے تقریباً چودہ سو سال پہلے جو کچھ بتایا تھا آج کی جدید سائنس ان کی تائد کرتی نظر آتی ہے اور ان سے سوالات پوچھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ تشریف لاتے ہیں اور ان سے ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کو سن کر کسی بھی مسلمان کو غصہ آ جائے لیکن ڈاکٹر زاکر نائک صاحب تمام سوالوں کے جواب بہت خوبصورتی سے دیتے ہیں اور کچھ لوگ ان کے سوالات کے جوابات سن کر اسلام قبول کر لیتے ہیں ایسا ہی ایک سوال اس شخص نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے کیا کہ میرے استاد ناصر گرو نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے جو پیشے سے ایک استاد ہیں اور میں نے پہلی بار آپ کو ازاد میدان میں سنا تھا آپ سیمیلیلیٹیز بیٹوین ہندویزم اینڈ اسلام پر سپیچ کر رہے تھے میرا نام دیپین سیٹھ ہے اور میں ایک کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں مجھے اپنے دوستوں کی طرف سے ایک دلیل ملی ہے جہاں ہم نے ان ٹوپکس کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ جب مغل وہاں موجود تھے انہوں نے ہندو صحیفوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی یہ حقیقت ہے یا یہ غیر منطق بات ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے غزارش ہے کہ ویڈیو کے انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو سمدھنے میں آسانی ہو یہ ویڈیو بھی ہمیشہ کی طرح آپ کی آسانی کے لیے انگلیش سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی گئی ہے دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ویڈیو کے آخر میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جس کا جواب آپ نے کومنٹ کے ذریعے دینا ہوتا ہے اچھے کومنٹ میں جواب دیجئے تاکہ لوگ آپ کے کومنٹ سے سبق حاصل کریں آپ کے یہ کومنٹ کافی سالوں تک سوشل میڈیا پر موجود رہتے ہیں اور لوگ انہیں پڑھتے ہیں دوستو وقت ضائع کیے بغیر پڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب ڈاکٹر داکر نائک صاحب نے سوال کو دہراتے ہوئے جواب دینا شروع کیا اور فرمایا کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ڈاکٹر داکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جہاں تک میں نے متعلق کیا ہے میرے خیال میں یہ غیر منطق بات ہے ان صحیفوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہندووں نے کہی تھی مثال کے دور پر عربوں کے ہندوستان آنے سے پہلے لفظ ہندو ان صحیفوں میں موجود نہیں تھا دراصل لفظ ہندو کی جگرافیکل طریف تھی لفظ ہندو پہلی بار عرب نے استعمال کیا تھا اگر کوئی انڈیا سے آ جائے تو اسے کہتے ہیں ہندی آیا ہے جب میں سوتھ ایسٹ جاتا ہوں تو مجھے ہندی کہہ کر پکارا جاتا ہے کہ ہندی آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی جگرافیکل طریف ہے وہ افراد جو وادی سندھ کی سرزمین پر رہتے ہیں یہ ان کی مذہبی تعریف نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ لفظ ہندو کسی کے مذہب کو ظاہر نہیں کرتا اسی ورہ سے جواہر لال نہرو کا کہنا ہے کہ عربوں کے ہندوستان آنے سے پہلے لفظ ہندو ہندو صحیفوں میں موجود نہیں تھا راکٹر داکر نائک صاحب نے فرمایا کہ جہاں تک میرا متعلیہ ہے مغلو نے ہندو صحیفوں کے ساتھ چھیٹ شاڑ نہیں کی تھی اگر آپ کہتے ہیں کہ مغلو نے ہندو صحیفوں کے ساتھ چھیٹ شاڑ کی ہے تو آپ ان صحیفوں کو فالو نہ کریں اگر آپ مانتے ہیں کہ ان صحیفوں کے ساتھ چھیٹ کھانی ہوئی ہے تو آپ ان صحیفوں کو سکپ کر دیں آپ پھر کیوں ان صحیفوں کو فالو کرتے ہیں آپ ان صحیفوں کو فالو کرو جن کے ساتھ چھیٹ شاڑ نہیں ہوئی جیسا کہ قرآن پاک اپنی اصل حالت میں موجود ہے آپ اس کی پیاروی کرو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ فرض کریں دو گلاسوں میں پانی ہے ایک گلاس میں پانی صاف ہے جبکہ دوسرے گلاس میں گٹر کا پانی ہے اگر یہ دونوں گلاس آپ کے سامنے رکھ دیا جائیں اور صاف پانی میں گٹر کے پانی کا قطرہ ملا دیا جائے تو کیا آپ اس پانی کو پییں گے اس آدمی نے کہا بلکل نہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے فرمایا اسی طرح میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان صحیفوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے تو آپ ان صحیفوں کو چھوڑ دیں آپ قرآن پاک کو فالو کرو جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہندو صحیفوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے تو آپ قرآن پاک کو فالو کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو آپ ایک خدا پر بھروسہ رکھو ہندو صحیفوں میں بھی لکھا ہے کہ اے خدا پر بھروسہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو اگر آپ نے ہندو صحیفیں پڑے ہیں تو آپ کے صحیفوں میں بھی لکھا ہے کہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہوگا اور ان کی پیروی کرنی ہوگی ان ہندو صحیفوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں ڈاکٹر زاکن نائک صاحب نے فرمایا کہ پرو شلوکہ ادھیا بوشیہ پرانا کھنڈ ان سب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر آپ نے ادھار ویدہ پڑی ہے تو اس میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے سیموید اگنی منتہ میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے ہندووں کی کچھ مذہبی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد لکھا ہے اور بھی آپ کی بہت سی مذہبی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے ڈاکٹر زاکرنہ ایک صاحب نے بہت سی ہندووں کی مذہبی کتابوں کے بارے میں بتایا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کی گئی ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے بقائدہ بک نمبر آیت نمبر اور پیج نمبر بھی بتایا جس سے پڑا چلتا ہے کہ ان کا متعلق بہت وسیع ہے انہوں نے ہندووں کے بھی تمام صحیفوں کے بارے میں بھی انفرمیشن حاصل کی ہے جب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہندووں کے صحیفوں کے بارے میں بتا رہے تھے تو وہ شخص بہت حیران ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے متاثر ہو رہا ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے تمام صحیفوں کے بارے میں بتایا جن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ آپ کے صحیفے بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا ہے اسی کی عبادت کرو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں ان کی بھی پیروی کرو یہاں تک کہ ان صحیفوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام بھی لکھا ہے ہندو صحیفوں میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام سمتی ہوگا یعنی عربی میں اس کا مطلب ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام وشنو ہوگا یعنی عربی میں اس کا مطلب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ﷺ سمبلہ میں پیدا ہوں گے یعنی عربی میں اس کا مطلب ہے کہ آپ ﷺ مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوں گے اور آپ ﷺ کا خاندان مکہ کا سردار ہوگا اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ ﷺ قریش خاندان میں پیدا ہوئے اور کل کی اتار میں بھی بتایا گیا ہے کہ وہ آئے گا وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہوگا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے اس آدمی سے پوچھا کیا آپ ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بدھ پرستی غلط ہے اس آدمی نے جواب دیا جی ہاں اس آدمی نے مزید کہا کہ میں نے آپ کی تقریر سننے کے بعد ہی یقین کر لیا تھا کہ بدھ پرستی غلط ہے میں نے کافی دفعہ آپ کی تقریر سنی ہے پھر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے پوچھا کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اس آدمی نے جواب دیا جی ہاں اور کلمہ بھی خود ہی پر کر سنایا آئیے وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا ماشاء اللہ اور یہ سن کر پورا حال تعلیوں سے گونج اٹھا پھر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی مرضی اللہ کے سپورد کر دے اس آدمی نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے کہا کہ میں آپ کو ٹوکنے کے لیے معذرت چاہتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا مذہب کیا ہے کیونکہ میں گجراتی بولتا ہوں اور میں نے آپ سے پہلے بھی سنا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے سپورد کر دے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو وہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں نکٹر زاکر نائک صاحب نے فرمایا اگر آپ کا کوئی اور سوال ہے تو آپ مجھ سے دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں دوستو آپ آ جاتے ہیں ویڈیو کے اس حصے کی جانب جس میں ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اور جس کا جواب آپ نے کمنٹ کے ذریعے دینا ہوتا ہے دوستو آج ہمارا آپ سے سوال نہیں بلکہ ہم آج آپ سے اچھی بات شیئر کرنے لگے ہیں دوستو اللہ تعالی نے اس دنیا میں بہت سے پیغمبر بیجے ہیں اور کچھ انبیاء اکرام علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائی لیکن وہ کتابیں اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں اور اللہ تعالی نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک نازل فرمایا اور قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں دوستو آج کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کے آپشن کو ضرور سیلیکٹ کریں تو ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں فی امان اللہ